بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکٹی وائس اینڈ پیسی وائس سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس سنٹینسز ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس 12 سنٹینسز ہوتے ہیں جس کے اندر سے ہم 8 سنٹینسز کے ایکٹی وائس پیسی وائس بناتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہم سنٹینسز کون کون چھوٹے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے present پھر ہوتا ہے past پھر ہوتا ہے future present کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے indefinite next one is continuous and third one is perfect and the last one is perfect continuous ان چار یہ جو ہمارے پارہ سنٹینسز ہیں ان کے اندر سے ہم لوگ 8 سنٹینسز کے ایکٹی وائس پیسی وائس بناتے ہیں present indefinite past indefinite future indefinite present continuous past continuous future continuous کا نہیں ہوتا اس کے بعد present perfect past perfect اور future perfect اور perfect continuous کے ایکٹی وائس پیسی وائس نہیں ہوتے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں ہم recognize recognize کریں گے سنٹینس پہلے جی ہمارے پاس جو سنٹینس لکھا ہے وہ ہم چین کریں گے پیسی وائس کے اندر پہلے ہمیں پہچانا پڑے گا کون سا ٹینس ہے لیکن میں کچھ ایسے rules بتاؤں گا جن کے بعد آپ لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورتی پڑے گی یہ کون سا ٹینس ہے present indefinite past indefinite یا perfect tense ہے سب سے پہلے تو میں یہ rules لکھ دیتا ہوں ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پہلا نمبر ہوگا object کس میں چلا رہے گا subject میں نمبر 2 پہ ہم کچھ changes کریں گے کیا کریں گے جی ہم changes کریں گے ٹھیک ہو گیا نمبر 3 پہ ہم ہم 8 کے 8 sentences میں صرف verb کی 3rd form لگائیں گے ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں 1st form ہے 2nd form ہے 3rd form ہم نے directly 3rd form لگانی ہے اور اس کے ساتھ 3rd form کے ساتھ by لگا دینا ہے 3rd form اور by and the fourth one is subject کو اٹھا کے ہم نے object بنا دینا ہم نے کیا کیا پہلے object کو اٹھانا ہے subject بنانا ہے changes کرنا ہے میں example سے بتاؤں گا example سے آپ کو سمجھا دے گی یہ چار rules کو ہمیں follow کریں گے اور ان چار rules کو follow کرتے ہوئے ہم active wise کو passive wise میں change کر لیں گے اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی نہیں کہ یہ کون سا tense ہے اور کون سا tense نہیں ہے اچھا جی مثال کے طور پر کوئی example changes جی changes جی changes کیا کہنا ہے اگر جملے میں کہیں بھی آپ کو verb کی first form do یا does نظر آئے تو آپ نے simply اس کو is m r میں بدل دینا verb کی first form do یا does نظر آئے تو آپ نے اس کو verb is m r میں بدل دینا دوسرے نمبر پہ verb کی second form یا did نظر آئے تو آپ نے simply اس کو was بار میں بدل دینا اسی طرح اگر آپ کو جملے میں has have یا had نظر آئے تو آپ نے simply کیا کرنا ہے ان سب کے ساتھ been لگا دینا ہے has ہوا تو has been have ہوا تو have been had ہوا تو had been اس کے بعد ہمارے پاس اگر جملے میں اکیلا will نظر آئے تو ہمارے پاس کیا ہوگا جی یہ کیا بنے گا will be بن جے گا اسی طرح اگر ہمارے پاس جملے میں will have have آگیا نا have کہیں بھی نظر آئے گا میں نے کیا کرنا been لگا دینا چاہے will کے ساتھ آئے will کے بغیر آئے میں نے کیا کرنا will have been لگا دینا اس کے بعد جملے میں کہیں ing نظر آئے تو وہ کس میں چلا جے گا being میں چلا جے گا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے work کی first form do یا does نظر آئے جملے میں تو ہم نے اس کو is am r میں بدل دینا is لگے گا am لگے گا یہ ہمیں subject بتائے گا کہ is لگنا اس کے بعد ہمارے پاس work کی second form یا did نظر آئے تو was word میں بدل جے گا has have یا had اکیلا نظر آ رہا ہے تو simply ان کے ساتھ been لگ جانا will ہوگا تو will be will have been اور ing میں چلا جے گا دو ایسی چیز ہیں جو نہیں ہوتی کون کون سی ان جی وہ ہے ایک is mr is mr اگر آپ کو جملے میں is mr نظر آ رہا تو وہ change نہیں ہوگا مطلب وہ is mr is mr میں ہی رہے گا اور اگر ہم پاس نظر آ رہا ہے was war تو was war میں ہی رہے گا اچھا جی اب ہم examples کر لیتے ہیں example سے آپ پر سمجھ جائے گا کہ ہم لوگ نے چینجز کرنی کیسے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ example لیتے ہیں example لیتے ہیں چلیں یہ rules میں آپ کو دکھا دوں ساتھ میں example لیتے ہیں example number one مثال کے دور پر ہم لیتے ہیں he eats apple میں نے کیا کہا ہے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے subject کو اٹھانے object کو اٹھانے subject بنا دیں یہ object ہے اسے اٹھایا subject بنا دیں کیا بنے گا apple ٹھیک ہے بن گیا اب rule number two کیا ہے changes کرنی ہے چین changes دکھوائے تھی ان میں چین چین دیکھ نیا سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا پہلا چین کیا تھی work کی first form آئے گی work کی first form نظر آئے do نظر آئے does نظر آئے وہ کس میں چلا جائے گا is mr is mr now apple is is m lg r lg apple decide کرے گا کہ یہاں پہ لگنا apple is تو اس لئے میں باقی دونوں چیزیں مٹھا دوں گا apple is changes ہوگی اور changes نظر آر کرنے والی نہیں جی اس کے بعد ہم کیا کریں third point third point کیا کہتا simply ہم نے third form لگانی اور ایپل is ایپل by لگ گیا eaten by یہ بھی ہو گیا last رہ گیا ہمارے پاس point کیا کریں گے subject کو اٹھا کے object بنا دیں ہمارا subject کا object to as it is آجے گا لیکن subject ہے as it is object نہیں بنتا object یہ پہ جو subject ہے جو کام کرنے والا ہے وہ as subjective form میں آرہ ہے یہ pronoun ہے pronoun کی subjective form میں آرہ ہے اس کی objective form کیا ہوتی ہے he کی him apple is eaten by him اس ی طرح میں تو دوسری example لیتا ہوں کوئی بھی example لے لیں میں یہ نہیں will eat apple ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے سب سے پہلا rule object کو subject بنانا ہے apple subject کی جگہ آگیا اب کیا کرنا ہے دوسرے changes چینجز یاد ہیں میں بتایا تھا کہ اگر یہاں میں کیا نظر آ رہے will اکیلا will نظر آ تو کس میں چلا جائے گا will be will be میں چلا جائے apple will be ہو گی changes کوئی اور change کرنے نہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے word کی third form کے ساتھ by لگانا بغیر سوچ سمجھیں کہ یہاں پہ کون سی form ہے بس ہم نہیں آگیا third form لگانا کیا by اور last چیز آگی subject کو object بنانا subject کو objective form میں لگنے گا him apple will be eaten by him آپ کوئی بھی example لیتے جائیں آپ simply آپ یہ she had eaten apple she had eaten apple ٹھیک ہوگی اگر لکھا she had eaten apple پہلا کام object کو subject بنانا apple اٹھا یہاں لگا apple اب اس کے بعد دوسرا changes 6 changes تھی 6 آپ کو یاد نہیں چاہی اس میں کیا تھا میں لکھ تھا head ہوگا head کس میں چل لگا simply head کے ساتھ کیا لگا دیں ہے اگر یہاں head ہے تو یہاں پہ head ہی رہے گا apple head bean changes ہو چکی اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ورک کی third form اور by لگائیں گے eaten لگی اینڈ کا کام کیا جی سبجیک کو object اب شی کا objective form کیا ہوتی ہے ہر یہ چھے اگر آپ چینجز یاد کر لیتے ہیں چھے چینجز اگر آپ کو یاد ہوں گی سمپلی آپ نے چینجز کو دیکھتے ہوئے ٹینز کو چینج کر لینا ایکٹیوائز کو پیسے وائز میں بنال لینا اب کوئی اور example جس میں چینج نہیں ہوتا دیکھتے ہیں ali is eating apple چلیں کو سبجیک بنائیں apple ادھر آئے apple ٹھیک ہو کیا چینجز کریں is کو چینج کرنا ہے is change ہوتا ہے is to change نہیں ہونا تو یہاں پہ is ہی لگے is m r apple کے ساتھ کیا لگتا ہے ہمیں پتہ جی apple کے ساتھ is لگتا ہے تو میں یہاں پہ is ہی لگاؤں لگا ٹھیک ہے apple is آہ اب ایک change نظر آ رہا ہے اس میں یہ چیز آگی آئین جی آئین جی کو اٹھا کیا کر دینا میں میں بدل دینا کیونکہ یہ changes میں تھا apple is being change ختم کچھ اور چیز آتی نہیں چینج نہیں نہیں جی اب کیا ہے ورب کی ثرڈ فارم اور ایٹن بائی اور علی کا یہاں پہ علی ہی آئے گا objective form apple is being eaten by ali اچھا جی اور کوئی example دیکھ لیں مثال کی طور پہ he will have eaten apple کی لکھتا جی he will have eaten apple تو کیا کریں گے object اٹھایا subject بنا لیا apple changes کیا ہے will have نظر آ گیا will have کے ساتھ کیا لگتا ہے will have been third form or by eaten by in to end پہ ہم کیا پتا چلا جی کہ کوئی بھی sentence ہو گا میں نہیں دیکھا کہ یہ sentence present indefinite ہے past indefinite future میں simply کیا 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 سب سے پہلے object کو subject بنایا object کو subject بنایا دوسرے نمبر پہ کیا کیا changes کیا ہیں میں نظر آگی جی head آگے نظر head کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں head کے ساتھ میں bean لگا میں head bean لگا دیا پھر اور کوئی چیز چینز نہیں ہے تو میں چینز کا point clear ہو گیا اب تیسرے نمبر پہ کیا جی برگ کی third form لگانی اور by لگانی eaten by her 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 کیسے سبجیکٹ کو اٹھا کے object بنا جی تو ہمارے سارے ایک سارے ایک سارے ایک سارے روائز ہو جاتے ہیں اگر میں دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں رولز کو تو میں کیا کھوں گا برگ کی first form do or does ہوگا تو is mr میں چلا جے گا has have had کے ساتھ simply been لگا دینا will will بی بن جائے گا will have will have been ing میں بدل دیں گے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ